بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ آج بطاریخ ایک ایک دو ہزار تئیس پروز اتوار بندہ ناچیز یہ بیان محفوظ کرا رہا ہے اس کا عنوان ہے موضوع مناظرہ اور جائے مناظرہ کے متعلق خانے والی کے لیے آخری پیغام موضوعات مناظرہ بیس مہنے لکھے ہیں ان میں سے خانے والی کوئی اختیار ہے جس مسئلے کو موضوع مناظرہ بنانا چاہے وہ بنا سکتا ہے نمبر اول جیسا کہ مذہب اہل سنت ہے اس کے مطابق یزید یا کسی یزیدی کی امامت میں صحابہ اکرام اور اہل بیت عظام خصوصاً امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم نمازیں پڑھتے رہے دوسرا موضوع ہے یزید کی امارت میں امام عالی مقام اور اکابرین صحابہ جہاد قسطنطنیہ میں شریک ہوئے تیسرا موضوع مناظرہ ہے باوقت استخلاف یزید کا فاسق و فاجر ہونا ثابت نہیں البتہ والد گرامی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد اس کا ثبوت ہے اور وہ بھی ذن غالب کے ساتھ جو اخبار آحاد کا موجب و مقتدع ہوتا ہے نمبر چار انکار بیعت کا سبب فسق و فجور نہیں بلکہ وہ ہی ہیں جو ہم نے ذکر کی نمبر پانچ ستر سے زیادہ صحابہ اکرام نے بیعت کر لی تھی لہذا بیعت کرنے والوں کو تبرہ اور سبوشت مولان و تان جہل نہیں نمبر چھے مسئلہ خروج سراسر اجتہادی نوعیت کا ہے اور ہر مجتحد اپنے اجتہاد کا مکلف ہے اور اس میں کسی ملامت کا ہرگل مستحق نہیں چاہے اپنے اجتہاد سے یا کسی کے اجتہاد کی تقلید سے اپنے اجتہاد کو ترک کر دے یا اس کو لازم پکنے مسئلہ خروج کو دینی اجماعی قطعی یقینی سمجھنا جہالت کا نتیجہ ہے یا دلالت کا اور چونکہ مسئلہ خروج بریزید اسی قبیل سے ہے تو امام علی مقام اپنے اجتہاد کے مطابق ابتدان انکار بیعت کر کے ارادہ خروج فرمایا اور انتہان حالات کی کروٹ بدلتی دیکھ کر اقرار بیعت کر کے ارادہ خروج ترک فرما دیا اور وہی موقف اختیار فرمایا جو دیگر صحابہ و آہل بیعت اختیار کر چکے تھے یعنی صبر و انتظار تو پہلا عمل مرجوع انہو ہے اور دوسرا عمل مرجوع الہ ہے اسی کو بعض فقہ آل سنت نے خطا اجتہادی سے تابع کیا اور امام زین العابدین و غیرہم آہل بیعت بلکہ تمام بنو عبد المطلب نے یزید کی بیعت کی اور اس کے خلاف خروج کے عمل کا اقدام نہیں کیا نمبر ساتھ قتل امام کا حکم یزید سے ثابت نہیں البتہ فتنہ حرہ کا حکم یزید نے دیا نمبر آٹھ کاروان اہل بیعت کو بے پردہ یا برہنہ نہیں کیا گیا نمبر نو یزید کی بیعت قرآن و سنت پر ہی لی جاتی تھی نمبر دس صحابہ و اہل بیعت سب نے عظیمت ہی پر عمل کیا گیارہ جمہور اہل سنت کے نزدیک یزید کی تکفیر نہیں ہے اور نہ ہی اس پر لعنے شخصی کی اجازت ہے نمبر بارہ سانحہ کربلا کا علم ہونے پر یزید نے غم کا اظہار کیا اس کا خلاف اس سے زیادہ ضائعی تھا نمبر تیرہ ہمارے آئیمہ مجتہدین کی طرف یزید کی تکفیر غلط منصوب ہے نمبر چودہ استخلاف یزید کی بیعت اختیاری تھی جبری نہیں تھی پندرہ آج تک تکفیر آج تک تکفیر یزید کے اسباب پر اتفاق نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی ایک وجہ تکفیر ثابت ہے سولہ اہل سنت کا اجماع ہے یا جمہور کا مذہب ہے کہ سلطان کے خلاف خروج جائز نہیں اگرچہ فاسق و فاجر بلکہ مولا علی رضی اللہ عنہ سے با اتفاق اہل سنت و اہل رفض ثابت ہے کہ لوگوں کے لئے حاکم ہونا ضروری ہے اگرچہ نیک ہو یا بات نمبر سترہ امام حسین یا کسی غیر کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت کرنے کو گمراہی یا گستاخی کہنا خود گمراہی و گستاخی ہے نمبر اٹھارہ صحیح یہ ہے کہ یزید کی خلافت اہل سنت کے نزدیک ثابت ہے اس کا خلاف شاد و غلوب نمبر انیس فتنہ حرام حزار عصمت دری اور مسجد نبوی کی بے حرمتی کا با اعتماض سندوں سے کوئی ثبوت نہیں نمبر بیس علماء اہل سنت میں سے کسی نے امام عالی مقام کو باغی و مخالف شرع اخدام کرنے والا نہیں کا اور قاضی ابو بکر ابن العربی علمید حجت الاسلام امام غزالی کی طرف جو قول منصوب ہے قوتل الحسین بے صحف جدہی وہ ابن خلدون مورخ کی غلط فاہمی کا نتیجہ ہے لہٰذا وہ کسی طرح لائق ملامت نہیں ہیں یعنی قاضی ابن العرب دوستو اس کے بعد جائے مناظرہ کے متعلق ہمارا آخری پیغام یہ ہے بندہ ناچید انشاءاللہ کل ملتان کی طرف روانہ ہو جائے گا خانے والی کا استقبال کرنے کے لئے خانے والی سے ہم آخری پیغام یہ دے رہے ہیں کہ مناظرے کی جگہ نہ کوئی تیرے معتقدین میں سے کسی کا گھر ہو نہ ہمارے معتقدین غیر جانبدار جگہ جہاں پر کسی قسم کا بھی کوئی نہ راش نہ خطرہ نہ کھو کوئی ہوتل کمرہ کرائے پر لے لیتے ہیں تو لینا چاہتا ہے تو تیری مرضی ہم آ جائیں گے یا ہم آرے پر چھوڑتا ہے تو ہم لے لیں گے اور تو آ جائیں گے گفتگو کرنی ہے ایک کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے دو کیمرے والے کیمرہ مین رکھے جائیں گے جو ملتان شہد سے بھلا لیے جائیں گے کرائے پر ایک تمہاری طرف سے ایک ہماری طرف سے دو موبائل ٹیس موبائل والے ایک تمہاری طرف سے ایک ہماری طرف سے دو بندے تیرے معامن دو میرے میں صرف معامن رکھوں گا کتابیں دینے کے لئے بولنے کے لئے نہیں بولنے کے لئے انشاءاللہ بندہ ناجمی لازلہ تیرے اوپر بھی یہی پابندی ہے تُو نے بولنا ہے باقیوں کوئی بولنے کے کوئی اجازت نہیں ہوگی ہاں تجھے کان میں کوئی بات بتانا چاہتے ہیں ان کوئی اجازت جائیں مناظرہ کے متعلق اور یہ ایک شرط جو ہم نے رکھی ہے یہ تیرے متعلق آخری پیغام ہے بندہ ناجیز انشاءاللہ پرسوں صبح سے لے کر اگلے دن تک اگلے دن صبح تک تیرا پورا انتظار کریں اگر تُو چاہتا ہے اور تُو سمجھتا ہے کہ حق تیرے پاس ہے اور فتح ہونی چاہیے تو بسم اللہ آجا فتح لے دیں فتح کر لیں باقی سب کچھ اندر تلاقی انشاءاللہ موسیقا موسیقا